بلا مبالغہ میرے پاس بچا ہے اس کے اندر میں اس کو سمیٹھ سکوں جو سوالات ہیں میں ان پر بھی تھوڑی سی بات کروں گا اور جو گفتگو کے دوران جو نکات سامنے آئے ان پر بھی کوشش کروں گا کہ اپنا نکتے نظر رکھ سکوں اگر کوئی چیز رہ جائے یا کسی سوال کا جواب نہ مل پائے تو اس کے لیے میں پہلے سے دوستوں سے معذرت بھی کر لیتا ہوں جو سب سے اہم جو پہلا سوال ایک دوست نے کیا تھا تھا کہ ہم نے جو یہ تنقید ابھی فوری طور پر ایک مخصوص واقعے کے حوالے سے جو کی جو لاہور کے اندر ہوا اور ایک سٹوڈنٹ سالیڈیٹی مارچ ہونے جا رہا ہے تو این اس وقت پہ تنقید کیوں ضروری تھی اور پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چار دن پہلے جب سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس سے پہلے یہ تنقید جا رہی تھی یہ جو بحث تھی سوشل میڈیا کے اوپر یہ موجود تھی اور یہ اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن وہ پروگرام پنجاب انیورسٹی کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ نے منقض کیا اور اس کے اندر جو لبرلز تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے مل کر جو ہے اس کو پروگرام کو کامیاب کیا اور اس کے لئے جواز یہ دیا جا رہا تھا کہ اب وقت بدل گیا ہے اور اب ہمیں سوفٹ کارنر رکھنا چاہیے اور وہ تمام قوتیں جو جمہوریت کے لئے کام کرنے کے لئے تیار ہیں چاہے وہ اسلامیسٹ ہیں چاہے وہ کوئی اور ہیں ان کے ساتھ ہمیں ایک الائنس بنانے کی ضرورت ہے تو اس کے اوپر ایک تنقید موجود تھی یہ تنقید کا جو آغاز ہے وہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے پہ نہیں ہوا اس سے پہلے ہو چکا تھا اور جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو اس ڈسکشن کا ایک نیا پہلو جو ہے وہ سامنے آیا اور ہمارے اوپر یہ تنقید کی گئی کہ یہ نوجوانوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو ہم نے صرف پچھلے تین دنوں سے صرف ہم یہی ایکسپلین کرتے چلے آ رہے تھے کہ ہمارا پرابلم اس ویڈیو سے نہیں تھا وہ ویڈیو کے اندر جو نعرے لگائے گئے وہ ہمارے نعرے ہیں جس طرح خالد صحیح صاحب نے بھی کہا کہ ساٹھ کی دہائی میں ستر جب یہ نوجوان تھے اس وقت یہ لال لہر آئے گا اور یہ باقی چیزیں جو تھے یہ نعرے ہمارے نظریے سے ہماری لڑائی سے ہمارے جدوجہد سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں اور ہم ان کو آج بھی اون کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں آج بھی تمام مسائل کا حل جو ہے وہ انہی نعروں اور اسی جدوجہد کے اندر موجود ہے لیکن ہم جو ہے وہ چونکہ ایک نظریے سے وابستہ ہیں ایک فلسفے سے وابستہ ہیں اور ہم جانتے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ دوسرے دوستوں کو بھی یہ بتائیں کہ چیزیں اپیرنس میں اور ایسنس میں ایک نہیں ہوتی کیونکہ اگر اپیرنس اور ایسنس کے اندر کنٹرڈکشن اور کانفلکٹ نہ ہو تو سارے کا سارا انسانی علم خاص طور پر فلسفہ سائنس اور ایون آرٹ کو بھی میں ازمرے لگاتا ہوں تو وہ بے سود ہو جائے گا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا اگر جو ہے وہ ریالٹی اپنے آپ کو ویسے ہی پریزنٹ کر دے جیسی کہ وہ ہے اس کے درمیان جو ہے وہ ایک ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ایک اپیرنس اور ایسنس کا کنٹرڈکشن ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ایک مظہر سیاسی مظہر ایک تنظیم ایک پارٹی ایک لیڈر جو ہے وہ انقلاب کا لفظ استعمال کرے تو وہ انقلابی بھی ہو اور ضرورت ضروری یہ نہیں ہے کہ اس کے علٹ جو ہے وہ چیزیں اپنی جدو جہاں لکھیں گے اور جہاں پر ہمیں وقتی طور پر اگر بنیاد برست اٹیک کرتے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کسی کے کسی کے اوپر بنیاد برست میں ملاؤں نے اٹیک کیا ہو اور ہم نے اس کا ساتھ نہ دیا ہم نے پہلے بھی کہاں کہ ساتھ دیں گے ہم تو لڑے سکے رہے ہیں کہ یہی بنیاد برست کل کو آپ کے پیٹ میں چھوڑا گھومپیں گے اور اس وقت جو ہے اگر آپ کے جمہوری حقوق کے لیے بنیادی انسانی حقوق کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو لگے گا کہ وہاں پر لڑنا ضروری ہے اور اگر واقعی فارشزم کا خطرہ ہوگا تو وہاں پھر مارکسس کے سوٹلس پہلی زبوں میں آپ کو نظر آئیں گے وہاں پر آپ کو پھر تلاش نہ کیجئے گا پچھلی زبوں میں اور یہ جو آپ کے سو کارل جو ہے وہ لنڈے کے انقلابی ہیں پھر آپ کو جھونے سے کہیں نہیں ملیں گے کیونکہ ان میں سے زیادہ ترکی ڈوال نیشنل چیز ہیں پھر یہ کسی اور ملنگ میں کسی اور خطین بھی جو ہے وہ پائے جا رہی ہیں تو اس منی آنکھ میں ہمارے ایک دوست نے جو ہے میرے خیال ان کو مس انڈرسٹیننگ ہوئی کہ جو میں نے انجیوز پہ تلکلین کی تو انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ میں پی ٹی ایم کو بھی انجیو کہہ رہا ہوں ایسی بلکل کوئی بات نہیں اور پی ٹی ایم بلکل انجیو نہیں تھی اور پی ٹی ایم کی ایک اور جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ یہاں پر چلی اور ایک جو تیس سال سے جو اس ریاست کی پالیسی تھی خاص طور پر اور جو افغان بار کے اندر جو انہوں نے افغان بیٹ کو فاتا کو خاص طور پر لانچنگ پیٹ کے طور پر استعمال کیا اسلام کے نام پر جہاد اور باقی چیزوں پر اور اس کے خلاف جو ہے وہ بدقسمتی سے پرستون لیڈر سیٹ جو ہے ہم کسی حد تک آلائکار بنی رہی لمبے عرصے تک ان کا اس تحریک نے اس سارے پروسسس کو سرسکے ہوئے اسبات کو پریٹیسائز کیا اور اس کی نتیجے میں وہ نعرے جو ہم جو ہے وہ کبھی لگایا کرتے تھے لیکٹ کے لوگ جو ہے وہ اور جو بعد میں بالکل ممنوع قرار دیا گئے تھے وہ انہوں نے چوکوں اور چورہوں پر جو ہے وہ نعرے لگانا شروع کیا اور ہم نے پہلی سفوں میں تھے ہم جو جو جہر کی حامی تھے اور ہم نے ان کے تمام درست جو مطالبات جائز مطالبات تھے ان کی پہلے بھی حمایت کی اور آج بھی کرتے لیکن ہم جو ہے چونکہ چیزوں کو جو ہے وہ بہت دوسرے انگل سے دیکھتے اور ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک اور اس کی قیادت کا بھی آپس میں جب آپ کسی تحریک کی قیادت پر تنقید کرتے ہیں یا کسی ایک پالیسی پر تنقید کرتے ہیں تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس تحریک کے بنیادی مطالبات اور بنیادی پروگرام کو ہی اکثر مسترد کر رہے ہیں ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے مطالبات نہ صرف درست تھے بلکہ اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت تھی اور ہم نے کہا اپنی تحریروں میں اپنی تکاریر کے اندر جہاں جہاں ہم نے ان کے پروگراموں میں جانے کا موقع ملا ہم نے کہا کہ اس کو آگے بڑھاؤنے تو اس وقت کہا تھا کہ اس کو پشتون تحفظ مومنٹ ختم کر کے اس کو مظلوم تحفظ مومنٹ میں بدل دو اس میں بلوت شامل کر دو اس میں کشمیری شامل کر دو اس میں ماجر شامل کر دو اس میں باقی مظلوم قومیتوں کے لوگوں کو شامل کر دو یہ ہمارا پروگرام تھا کیونکہ وہ تحریک وہ خاتہ سے شڑ ہوئی تھی اگر وہ خاتہ سے نکل کر پہلے جو وہ خاتہ کے لوگوں کی جدوجہہد بنی تھی اس کے بعد وہ سارے پشتونوں کی جدوجہہد بنی اس کے اگلے مغلے میں پورے ملک کے مظلوموں کی جدوجہہد بننا چاہیے تھا بنایا جا سکتا تھا اس کے لئے جدوجہہد کی جا سکتا لیکن اس کی قیادت میں مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں کچھ سے ہم ملتفیق ہیں کچھ پالیسیوں سے کچھ پہ ہم ترقید کرتے ہیں اور یہ ہمارا رائٹ ہے اگر ہم کسی تحریک کی حمایت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے تنقید کرنے کے حق سے ہم دستبردار ہو جائیں گے ہم کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے ہماری اپنی تنظیم کے اندر ایک صحت مند رجوان پایا جاتا ہے مختلف لوگوں کے مختلف آر آگے مختلف آر آگے مختلف آرٹیکلز کے مختلف آرٹیکلز کے اوپر گیا تنقید کا اور اسی کلچر کو ہم لے کر جائے وہ آگے چلتے ہیں اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی ایم اگر آگے بڑھے گی اور اگر وہ دلوست کامت میں آگے بڑھے گی تو ہم اس کی تحریک کی حمایت کریں گے لیکن اگر وہ اپنا راستہ بدل دے گی یا وہ مین سٹرین کے اندر اس کو ضم کر دے گی اگر وہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور ان کی قیادت میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گی یا ان کی قیادت میں مربجہ جو سیاسی برجوہ پارٹیاں ہیں ان کے سمت میں لے کر جائیں گے یا پھر جو ہے یا پھر میں بہت کریٹی کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس چیز پر اختفاء کریں گے جس طرح بدقسمتی سے کچھ ہمارے بروش نیشنلسٹ لیڈر جو وہاں پر بیٹھے ہوئے کہ امریکہ جو ہے وہاں آزادی لے کے دے گا یا جس طرح آپ ہی دوبارہ ازاد آف سین نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ موڈی سے ریویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے اسے ایسی پناہ وہاں پر دی جائے تو اگر آپ کسی بیرونی سامراجی قوت کی حمایت کی اگر کوئی خواہش رکھتے ہیں جب اس کی طرف خان رکھتے ہیں تینڈنسی اگر آپ کے اندر یہ پائی جاتی ہے تو ہم دو ٹوک اور باشگاہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس قررہ ازاد پر جو سب سے بڑا ناسور آج بھی موجود ہے وہ امریکی سامراج کی شکل میں موجود ہے جو گوانتانہ مووے میں ہوئی جو باقی اراد کو برباد کر دیا افغانستان کو برباد کر دیا ہر جگہ پر جو بربری ہے تو اس کو اب کیسے پراموش کر سکتے ہیں اگر بقتی طور پر تو پیار کے بول بول کے آپ کو کہیں پہ استعمال کرنا چاہتا ہے پر ہم سے آپ یہ توک پر رکھیں کہ ہم آپ کو ٹوکیں گی نا تو ہم ضرور ٹوکیں گے چاہے ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ آپ کو بیش دیں کردوں کے ساتھ کیا کیا رہی آپ دیکھ لیں کردوں کی جو میڈلیسٹ کے اندر کردوں کو جو ہے وہ پچھلے دو سال سے استعمال کرتے رہے اور جب ان کی ایک فون کار پر دبان سے کسا پرام کی بات ہوئی تو انہوں نے پوجے نکالی اور آج جو کیمیکل ویپنز استعمال کیا جا رہے ہیں بلوچوں کے ساتھ کیا ہوگا ان کو استعمال کرتے رہے ہیں انڈیلے کے پر قومندی لگا دیں تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم مظلوم ہیں تو ہمیں پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ انڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ مظلوموں کے اوپر انڈیا اسٹیٹ جبر کر رہی ہے اس کی بھی مخالفت کرنی پڑے گی اگر انڈیا میں آپ کا کوئی تحادی ہو سکتا ہے تو انڈیا کے مظلوم قوم اور مظلوم طبقہ ہو سکتی ہے اگر امریکہ میں آپ کا کوئی تحادی ہو سکتا ہے تو امریکی بیند کا طبقہ یا امریکہ کے غریب لوگ ہو سکتے ہیں امریکہ کے رولر جو ہے وہ میں اس طرح پہلے کہہتا ہوں کہ وہ ان کے اتحادی آج بھی جو ہے وہ اس پر رہے سب سے بڑا ناصور ہے اور تحزیب کے لیے قطر ہیں اور ان کے خلاف جد و جہد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس تحریک کو ہمیں ایک عمومی تحریک کے اندر بدلنے کی ضرورت ہے تو یہ ایک ہماری تنقیق ہے اور یہ امیشہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ چلتی رہی کسی دوست نے کہا کہ سوشلزم کا لفظ ترک کر دیں میرا خیال ہے کہ لفظوں کی بحث یہاں پر نہیں ہے یہاں پر جو ہے وہ اگر بحث یہ ہو کہ ہم نیا نام رکھ دیں تو نام بدلنے سے مسئلہ حال نہیں پہنچتا ہے ناموں کے اندر آپ نہ جائیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کا نام جو ہے وہ غلام رسول ہو یا غلام ربی ہو یا غلام اللہ ہو اور وہ روز جو ہے وہ شراب پی کے یا غلام پاڑا کرتا ہوا پایا جائے تو اس کی اخلاقی تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی کہ اس کا نام بدل کر آپ برٹلی رکھ دیں نام بدلنے سے مسئلہ حال نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عمومی اس طرح سماج کا ارتکاہ ہوتا ہے ویسے ہی نظریات کا ارتکاہ ہوتا ہے اور نہ صرف یہ ہے کہ نظریات نئے آجاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی قدامت پسند ہیں لینن نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں پاس ہی طور پر لکھا تھا کہ ہم کوئی عقیدہ نہیں سمتے مارکسزم جب بھی ہمیں مارکسزم سے ایڈوانس فلسفہ کبھی بھی تاریخ کے کسی مدلے پر ملے گا ہم لمحہ بھر کے انتجاہت کا مظاہرہ نہیں کریں گے اس کو پھینک دیں گے اور نیا نظریہ جو ہے ہم قبول کر لیں گے ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ نیا نظریہ آئے تو سے ہی خاتمہ ہوگا عورت کے اوپر جبر کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ اور مغرب کے اندر عورت کے اوپر جبر کی اور شکلیں موجود کر فیمنیزم کی تحریک یہاں سے نہیں اٹھی وہ وہاں سے اٹھی ہے جہاں عورت جس کو آپ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ازادی ملے گی وہ کینیڈا میں تحریک چل رہی ہے جن مارک میں تحریک چل رہی ہے اگر یہاں ہمارے مذہبی رجتی لوگوں نے عورت کو چار دیواری کے اندر بٹھا کر جو ہے وہ قید کر دیا تھا تو وہ نے عورت کو ننگا کر کے ازاد کی ہے وہ ازادی نہیں ہے وہ اس سے بھی بڑا استحصال ہے ظلم ہے اگر آپ جو ہے وہ اور انڈسٹری کی ترکی اڑا کے دیکھیں ابھی جو ہے وہ جو آپ کو بہت عورت جو ہے وہ ازاد ماں پر نظر آتی تو وہ سرمایہ داری کے اندر رہتے ہوئے عورت کو ایک کموڈٹی بنایا ہے بناتی ہوگی ایک ملکیت کی چیز ہے عورت جو ہے یہاں پر بھی وہ تشخص موجود ہے اگر آپ نے یہاں پر ہاسپٹل چلانا ہے تو آپ کو ریسیپشن پر ایک لڑکی چاہیے اگر آپ نے جو ہے وہ انیورسٹی چلانا ہے تو ریسیپشن پر ایک لڑکی پٹھاتے ہیں وہ ادارہ چلنا شروع ہو جاتا ہے یا یورپ میں اس کو اکڑواز شکل کے اندر کیا جاتا ہے آپ نے ٹریکٹل بیچ رہا ہے آپ نے مرسیکل بیچ رہا ہے آپ شڑک پر جا رہا ہے شاہرہ پر جو ہے وہ ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے اور ایک عورت جو ہے وہ نین دراز جو ہے وہ مخصوص پوز کے اندر جو ہے وہاں پر لیٹی ہوئی ہے اور آپ جو ہے وہ گزرتے میں اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس طرح صرف ہے وہ عورت آزاد ہو رہی ہے تو یہ آزادی جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے عورت کی زیادی ہے اس کی تظلیل ہے عورت کی کہ اس کو جو ہے وہ کموڈی فائر کیا جا رہا ہے جو ہے وہ اس کے نام پر اور وہی انجیوز اور وہی سارا جو سریکچر جو ہے وہ جس کے ذریعے پیسے یہاں پر عورت کو زادی کے لگایا جاتے ہیں کون سی کمپنیاں کو پیسے دیتی ہیں جو کاؤس میٹکس کے جو بڑے 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 ملٹائنیشنل کمپنیاں ہیں وہ سب سے زیادہ عورت کی زادی کی چاہتی ہیں ان کو زادی عورت کی کیوں چاہیے کیونکہ عورت بانہ کی عورت نکلے گی کیونکہ عورت ہے وہ خوزداد سے نکلے گی عورت جنوبی پنجاب کے پسماندہ گاؤں سے نکلے گی جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے چادر لے کے ساتھ جب وہ باہر نکلے گی تو اس کو اپنی بیوٹی کی کانشیس کا پتہ چلے گا پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ گریم استعمال کرنی ہے پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ پاؤڈر آج کار اچھا چل رہا ہے پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ ڈریس اچھا چل رہا ہے اس قدیق میں جانا ہے اور اس سے جو ہے وہ ان کے اندر مخصاری چیزیں خریدنے کی جو ہے وہ خطلب پیدا ہوگی خواہش پیدا ہو اور ان کو اپنی منڈی بڑھانی ہے اس لیے جب وہ عورت کی ذاتی کے لیے باہر نکلے ہو ان کو عورت نہیں چاہیے ان کو گاہک چاہیے ان کو پوری ایزا ہال مارکیٹ کے اندر پرچیزنگ پاور کو بڑھانا ہے جتنے لوگ گاہک زیادہ آئیں گے جو گھر سے نکل کر باہر مارکیٹ میں آئیں گے وہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو فیبنیزم پڑھا ہے اور ہم جو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے اور حقیقی عورتوں کی ازادی جو ہمیں سوپیٹوین کے انقلاب کے بعد میں بھی تھی عورت کی کیا ازادی ہوئی چاہیے ہم سمجھتے ہیں عورت کو گھر گھر مشکت سے ازاد ہونا چاہیے جو کام صرف عورت کے ساتھ مصور کیے جاتے ہیں کپڑے دھونا جاڑو دینا کھانا بنانا اور جو ہے وہ بچے پالنا یہ سارا کام جو ہے وہ سمجھتے ہیں سوشل ریسپونسیبیلیٹی ہونا چاہیے کیا بنا یورپ کے اندر نہیں بنا سکے وہ اور یہاں پر بھی جو ہے وہ عورت کو ان کاموں سے ازاد کیے بغیر صرف یہ جو نعرے دیے جا رہے ہیں کہ جی میں اپنا گاڑی کا طائر خود بدل لوں گی بھائی اس کا اس عورت سے کیا تعلق ہے جس نے کبھی گاڑی میں سفر ہی نہیں کرنا جس کے پاس گاڑی نہیں تحریک کا نارا کیا اپنا کھانا خود گرم کرو وہ بھائی یہاں پر جو ہے وہ نو کروڑ لوگ ایسے ہیں جو دن میں ایک ٹرم پر کھانا کھاتے ہیں یہاں عورت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کھانا ٹھنڈا ملے گا گرم ملے گا یہاں مسئلہ ہے کہ کھانا ملے تو صحیح کھانا لینے کیلئے لئے کھانا جیتنے کیلئے لئے کھانا حاصل کرنے کیلئے لئے دنگا رہنے کیلئے لئے اور آپ کو کائر گاڑی کا بدل دو اور اتنا مسئلہ حال کر دو تو یہ چیزیں ہیں جس کو تنقید کا نشانہ بنانا وہ اس وقت بعد میں ضروری نہیں ہوگا بلکہ اب اس تحریکی اس رہنس کے اوپر یہ چیزیں ضروری ہیں تو یہاں پر میرے دوست نے ایک بات کی بڑی دوردہ اس کے یورپ اور امریکہ کے اندر اسٹریلیا کی محنت کشت ان کے پاس تو گاری ہے ایک بات تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو سمجھ نہیں کی ضرورت ہے کہ مارکسزم جو ہے وہ کنٹر اڈکشن کی سائنس ہے اور اس طرح کومن نے بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ صرف غربت کی پیمانے میں طبقے کو نہیں سمجھتے اور پھر وہ بھی جو جو تھوڑا بہت ڈیلیور کیا تھا جو اپنے یہ پہلی دنیا میں سرمایہ داری اپنے تضادات کی وجہ سے وہ چھین رہی ہے لیکن ایون جو ہے وہ بیل پیس ٹیٹ کے اندر بھی جو کلاس کنٹر اڈکشن تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا وہ شارپننگ جو اس کی کم ہو گئی تھی اس کے جو ہے وہ خلیج کم ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود وہاں پر دو طبقات موجود تھے وہاں پر جو ہے وہ تضادات جو ہے وہ موجود تھے اور آج وہ ساری چیزیں ان سے واپس چھینی جا رہی ہیں اور جو لوگوں کے شمور کے اوپر جو انقلابی لوگوں کے شمور میں تبدیلی آتی ہے وہ صرف غربت سے نہیں آتی ہے اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غریب ہونے سے انقلاب آ جاتے ہیں تو پھر انقلاب افریقہ پہ آنا چاہیے تھا سومالی کو بابتا ہے کہ سوشلسٹ اور کیونیسٹ ملک بن جانا چاہیے تھا جو پسمانگا ترین غریب ترین وہاں پر انقلاب ہونے چاہیے تھے وہاں پر انقلاب نہیں ہوئے یا جو وہاں پر تحریکیں چلی وہ اس حد تک آگے نہیں جا سکی بنیادی طور پر شعور کی ڈیویلپمنٹ کا تعلق جو ہے وہ صرف ان کے غربت یا امارت سے نہیں ہے بلکہ شعور جو ہے وہ پیڑوں کی شکل میں جسٹوں کی شکل میں لیپس کی شکل میں آگے پڑتے جب جو ہے وہ اگر آپ غریب ہیں اور آپ کے آس پاس زیادہ تر لوگ غریب رہتے تو آپ کے شعور پر زیادہ اثرات نہیں پڑتے لیکن جب کچھ لوگ بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں کچھ بہت زیادہ غریب ہو جاتے ہیں اور تو طبقہ کی خلیج جو ہے وہ شدت اختیار کرتی رہتی ہے کچھ لوگوں کی زندگیاں مشکل سے مشکل ہوتی چلی جاتے ہیں کچھ کی آسان سے آسان ہوتی چلی جاتے ہیں اور پھر جب کچھ لوگوں کے پاس زیادہ پیسے آتے ہیں تو وہ اس کو منپیسٹ کرتے ہیں اس کا اظہار ہوتا ہے جیسے آپ نے ایران میں دیکھا جب تیل کی چینکتے ہیں مسلمی طور پر دوہزار چھے ساتھ میں وہ چلی گئی ایک سو پیسٹ ڈالر پر بیلوٹ میں تو تہران کا شکل بدل گئی تھی تہران کا نقشہ بدل گیا تا اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پر تحریف چلی اور وہاں پر دوہزار نوہ کے اندر جو ہے بہت بڑی بغاوت ہو گئی بہت بڑی تحریف جو آج کل بھی وہاں پر تحریف چلی یہاں پر تھی وہ سکسٹی ایک میں بغاوت ہوئی تھی وہ اس وقت بغاوت ہوئی تھی جو ہے وہ اس کے دیگر بہت سارے جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں صرف ایکانوی ایک فیکٹر نہیں ہوتی اس کے اوپر کلچرل اس کے دیگر جو ہے وہ فیکٹرز ہوتے ہیں اس پر جو ہے وہ سیکھکولوجیکل جو ہے وہ فیکٹرز ہوتے ہیں اور وہ سارے مل کر جو ہے وہ مورل فیکٹرز ہوتے ہیں وہ سارے مل کر لوگوں کے شعور کو جو ہے وہ آج lanç کرتے ہیں اور اس گھنے یاد پر جو ہے وہ وہاں پر بھی اب جو ہے وہ طبقاتیâk contain pencils دوبارہ حاصل کر رہے ہیں اور مڈیریل کنڈیشن در اس طرح میں نے کہا لیا کہ وہ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ وہ سوچیں اور وہاں پر روئے یورپ میں تحریک نظر آ رہی ہیں اسٹریلیا میں ابھی بہت بڑی مومنٹ نہیں ہے کینیڈا میں بھی نہیں تھی لیکن ابھی کینیڈا میں اس کا آغاز ہو گیا آپ دیکھیں کہ جرمنی میں اور اسٹریلیا میں یا ان ممالک میں یہاں بھی تحریکیں نہیں ہیں آگے چل کر وہاں پر بھی تحریک بنتی نظر آئی ہیں دوست بھائی نے کہا کہ جمہوریت کو یہاں پر فنپنے نہیں دیا گیا میں اسے بالکل اتفاق کرتا ہوں لیکن تاریخی دور پر جمہوریت کو آگے بڑھانے کی یا جمہوریت کی افزوری کی ذمہ داری کس طبقے کی تھی یہ ایک بنیادی سوال ہے جو ہم نے اس کتاب میں بھی اٹھایا ہے کہ جمہوریت کس طبقے کا نظام تھا یا جو کس طبقے نے لادو کرنی تھی کیا وہ محنت کا اس طبقہ ذمہ دار تھا یہاں کا مزدور یا کسان یہاں کے وہ لوگ ذمہ دار تھے کہ جمہوریت کو فروہ دیتے جو آج بھی جو ہے وہ دس ہزار کی نوکری کرتے ہیں چودہ چودہ گھنٹے کام کرتے ہیں یا یہ جو ہمارے ہاری ہیں کسان ہے چاہے بلوچے چاہے سرائکے چاہے کوئی بھی ہیں جو بمشکل جو ہے وہ دن رات محنت کرتے ہیں جون جولائی گرمی میں گندم کی کٹائی کرتے ہیں اور غیر انسانیزم کی گزارتے ہیں پھر بھی اپنے بچوں کے پیٹ ٹی پر پال سکتے ہیں کیا یہ ذمہ دار ہے کہ جمہوریت نہیں پینف سکتے ہیں کون ہے ذمہ دار یہ ہمیں سمجھنا پڑے ہیں اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو رولنگ کلاس ہے یہاں کے جو کیپیٹلیسٹ ہیں جنہوں نے یورپ کے اندر جو وہاں کے کیپیٹلیسٹ تھے انہوں نے فیوڈلیزم ختم کیا تھا انہوں نے جدید سیکولر ریاست بنائی تھی جمہوریت کو فروق کیا تھا وہ طبقہ یہاں پر نااہل ہوا ہے وہ طبقہ ناہل ہوا ہے لیکن ہم صرف یہ نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری حکمران طبقے پر آئی ہوتی ہے اور انہوں نے فوج کو حصہ دار بنا لیا کیونکہ وہ چور تھے انکمپیٹنٹ تھے وہ ڈیپینڈنسی تھی ان کی آئی ایم اپ پہ ورڈ بینک پہ وہ ایک کیپیٹلیسٹ سے زیادہ ایک ایجنٹ کے طور پر تاریخی ورڈ پر سامنے آئے اور اس کی وجہ سے اور اب آگے حال کیا ہے کہ ہم اس بات پر ان کو سرزنش کرنا چھوڑ دیں معاف کر دیں چھوڑ دیں کہ بھئی چلو اب ان کو مزید موقع دیتے ہیں مزید موقع دیتے ہیں کتنا موقع دیں گے ستر پچھتر سالوں میں جو قرآن کب کا ہمیں پینے کا صاف پانی نہیں دے سکا جو ابھی شہروں کے علاق دنیا کے چار محولیات کو مسئلہ آپ دیکھیں دنیا کے چار جو بڑے شہر ہیں جو اس وقت انلیمیبل شہروں میں شمار ہوتے ہیں سموک سے لے کے پروکیٹ شہر اس میں لاہور اور کراچی شامل ہیں دلی بھی شامل ہوتے فارس سے لیکن بنیادی قرآن پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو مزید کی اٹھائیں دیں انہوں نے ہم سے پینے کا پانی چھلیے جو اس سپران طبقے کو پاکستان ملا تھا جو ملک ملا تھا وہ کونسا تھا وہ ملک جو ہے وہ دنیا کا بہترین نہری نظام ملا تھا ان کو آپ اگھا کے دیکھ لیں میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں فورٹی سیون میں جو نہری نظام یہاں پر چھوڑکے گیا ہے انڈریڈ تو دنیا کا سب سے اٹھانس نہری نظام تھا جو تھی یہاں پر چھوڑا ہے ان کو بریجز اور پورا انفرسٹرک سے ملا تھا ریلوے کا باقی چیزوں کا انہوں نے مجھے صرف یہ بتائیں کہ میں کتنے انہوں نے اضافہ کیا ریلوے کا آج تک وہی ٹریک انہوں نے استعمال کریں دوسرا ٹریک نہیں بنا سکے پورا آج تک وہی چل رہا ہے جو انہوں نے بنایتے جو پوریوں نے بنایتے وہ گر رہے سارے یا ٹوٹ رہے یا خطرہ ہے میں پوری ذمہ دارا گر جائیں چھے شاہ میں کراچی میں پرویدو شرف نے کے دور میں ایک بریج بنا تھا وہ ابھی دو سال بھی نہیں ہو جاتے وہ گر گیا تو آج بھی جو ہے وہ ہم دیکھ لیں کہ پچھتر سال میں اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہماری رولنگ کلاس کو جتنا بھی موقع ملے گا یہ اس موقع کے نتیجے میں بیرونی اپنے تو اکاؤنٹس ہیں اس میں تو اضافہ کر لیں گے اپنی پروپرٹی میں اپنی دولت میں اپنی جہداد میں لیکن یہ انفرسٹرکچر، سوشل، فیزیکل اور سیٹولر، لیبرل ریفارمز ہیں یہ کرنے کے اہل نہیں ہیں اور اس کو نیاد پر جو ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ہمیں محنت کس طبقے کو ہی آگے لانا پڑے گا اسی کو یہ مسائل لانا پڑیں گے اور اس کے لیے تو ہے وہ ایک ہمارے پاس مارڈر سوہمین کی شکل میں موجود ہے جہاں پر یہ مسئل آل کیے گئے ایک سوال آیا ہے کہ ایک انجیو جو ایمبولنس چلاتی ہے کیا اس کو بھی غلط کہیں گے ہاں یہ بڑا ہے سوال ہے کہ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم کیا کریں گے اب میں تھوڑا سا آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ وہ سرمایہ داری ہے یا سرمایہ دارانا نظام ہے اب اس کے اندر جو بھی چیز بنائی جاتی ہے سرمایہ داری اور سوشلزم میں بنیادی خرق میں آپ کو دو جملوں میں سنجھا دوں کہ سرمایہ داری کے اندر ہر چیز جو ہے وہ اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ اس کو بیچ کر اس سے منافق مائے لیں ٹھیک ہے اور وہ سوشلزم میں ہر چیز جو ہے وہ صرف اس لیے بنائی جائے گی تاکہ لوگوں کی ضرورت پوری کی جائے اس کو مارکس نے جو ہے وہ کموڈی والے چپٹر میں دارس چپٹل میں ایکسپلین کیا تھا کہ کموڈی کے اندر ایک قدر تبادلہ ہوتی ہے ایکسچینج ویلی ہوتی ہے اور اس کی قدر صرف ہوتی ہے قدر استعمال ہوتی ہے اور سرمایہ داری میں چیزیں اس کی قدر تبادلہ کے لیے بنائی جاتی ہیں سوشلزم میں چیزیں اس کی قدر صرف کے لیے جو ہے وہ بنائی جائیں گی یعنی کہ دونوں مقصد جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گی یہ تو بنیادی چیز ہوگی لیکن اس کموڈیٹی پروڈیکشن کے نظام میں سمات کو بہت رکھی دی آج بھی بیٹنے کی غرض سے ہی چیزیں بنتی ہیں لیکن وہ چیزیں جو ہے وہ بہرحال منافع کمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری ضرورتیں پوری کرتی ہیں تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ میڈیکل سٹور پر جو جو انجیکشن جو ہے وہ فرض کرے پانچ ہزار کا دستیاب ہے اگرچہ آپ کے پاس دو ہزار پہیں خریدنے کے لئے اور آپ کو ضرورت ہے آپ کسی سے پکڑ دھکڑ کر کے بھی وہ چیز پانچ ہزار بھی خریدتے ہیں اور اس سے وقتی طور پر کسی آپریشن میں کسی پیشنٹ لگا دیا جاتا ہے وہ بڑ جاتا ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا پھر کہ جو کمپنی دوائیاں بناتے ہیں فارما سیٹیکلز ہیں جو کہ اس وقت دنیا بھی بڑی جو منوپلیز ہیں ہمیں فارما سیٹیکلز کا بڑا اہم رول ہے تو انہوں نے خدمت کی انسانیت کی بڑی خدمت کی انسانیت کی کہ وہ دواد رہا ہے وہ مارکیر سے دکاندار کے ذریعے ہم نے خرید لی تو بنیادی طور پر جو ہے وہ ہم اس بات کو سمتے ہیں کہ ایک وقت تک جو ہے وہ جب وہ پروڈکٹی پورسز کو ڈیویلپ کر رہے تھے سرمایدہ تو ان کا یہ قلیدی کردار تھا کہ وہ بہت ساری اس پروسس کے اندر پسٹکٹر بھی بچھا رہے ہیں جو کسیوں کو ڈیویلپ کر رہے ہیں اور اس کتاب میں ہم نے واضح بہت کو لکھا ہے کہ لیبرلزم کا ایک ترقی پسندانہ کردار رہا ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں اس کو ہم مائنس نہیں کرتے ہیں کیپیٹلز ریولوشن کا انڈرسٹیل ریولوشن نے دنیا کو تبدیل کر کے رہے ہیں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس سے پورے سرمایہ دلانہ نظام کا کریکٹر تبدیل ہو جاتا ہے کہ ہمیں دوائی ملتی ہے فارما سوٹیکل کمپنیز اس کا کریکٹر تو موجود رہے گا ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ سرمایہ اور محنت کا قضاد موجود ہے اور اس پروڈکشن کے عمل کے اندر جتنا بھی سرمایہ بن رہا ہے وہ اس پیداکار کے پاس نہیں جارہا بلکہ وہ اس کے پاس جارہا ہے جس نے بس ازرائی بس قیدابات پر اور وسائل پر جو قابض ہے اور اسے اس کا کریکٹر نہیں بدلتا اسی طرح گرہ کہ ایک ایمبولیہ سے لے کر چلے جاتی ہے کسی مریض کو اور اس سے پیدا ہے وہ وقتی طور پر اس کی جان بھی بجھ جاتی ہے لیکن اس سے اس پورے انجیوٹک عمل کا جس کے مقصد بنیادی طور پر ٹیکسوں سے بچنے کے لیے خیالاتی دارے بنائے جاتے ہیں یہ پورے کا پورا ایک نیٹورک ہے جس میں میں میرے پاس کائم نہیں ہے کہ میں پوری کتاب آپ کو یہاں پڑھتا ہوں اور انجیو اس پہلے چپٹر اس میں ہم نے اس سوال کا تفصیل سے جواب دیا ہے بنیادی طور پر کہ وقتی طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک آدمی منشیات کا عادی تھا اور ایک انجیو نے نہیں زندگی یا کوئی اور جو بھی آپ اس کا نام لے لیں اس نے اس کا علاج کروا دیا اس کے جو عزیزو کا کارت ہے وہ بہت خوش ہیں آپ کو بھی لگے گا علاج ہو گیا لیکن اسی نظام کے پروردہ انہی لوگوں نے اسی عرصے کے اندر جب ایک آدمی کا علاج ہو گیا ہے منشیات سے اتنا زیادہ ڈپریشن کلایا ہے جس کے ایک ہزار لوگ مزید منشیات کے طرف راغب ہو گئے اور جو اس نظام کے بینیفیشریز ہیں وہی فنانس کر رہے ہیں اس کے سمکے انجیوز تو یہ ایک پورا نیٹورک ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انجیوزم کے خلاف ہیں اور ہم جو ہے وہ ریفارمز کے خلاف نہیں ہیں ہم ریفارمزم کے خلاف ہیں دو الگ چیزیں ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں کو یہاں جو مردام کے دوست ہیں آپ کے ساتھ مل کر رہیس پر مزید جب بھی موقع ملے گئے تو ہے وہ ڈسکشن کریں سر نے جو ہے وہ ڈارک ایجز کی بات کی میں سمجھتا ہوں تو بلکل درست بات ہے اور نیو ڈارک ایجز اور پرانی ڈارک ایجز سے انہوں نے کمپیریٹیو جو ہے وہ بنایا بلکل ڈھیک بات ہے میں اس کو مختلف انداز اس طرح سے لیتا ہوں کہ ہر نظام جو ہے وہ جب آتا ہے نیا تو وہ سماجی جو ہے وہ جو پیداواری عمل ہے یہ موڈ آف پروڈکشن ہس کو ڈیویلپ کرتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اور جب وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کا ماضی والا رول ختم ہو جاتا ہے اور وہ نیگیٹ کر دیتا ہے اپنی اس کو ہیگل نیگیشن آف نیگیشن کا جو ہے وہ عمل کہتا ہے اور اس پروسس کے اندر جو ہے جو ہر نظام کا جو زوال کا دور ہوتا ہے اس زوال کے دور کے اندر جب اس کو پتا چل جاتا ہے اس کے جو مقتدر یہ اقتدار پر براجمان کو ہوتے ہیں کہ اب وہ ترقی نہیں دے سکتے تو کیا وہ بہت خوشی خوشی دستپردار ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے وہ جو ہے وہ اب چھوڑتے ہیں اب نیا طبقہ آئے گا نیا نظام آئے گا وہ چلائے نہیں بلکہ وہ اپنی ان مراعات کے لیے اپنے ذائع پیداوار پر قبضے اور مسائل پر قبضے کے لیے اس کو تقویت دینے کے لیے اس کو ب اس کو استعمال کرتے ہیں ہر چیز اور جب تک نیا طبقہ تیار نہ ہوگی ہے وہ خوشی دار پر قبضہ کر لے اور نیا نظام کروائے وہ قرآنہ نظام جو کہ مطلوق ہو جکا ہوتا ہے وہ کسی دن کسی شکل میں جو جاری رہتا ہے جس کو جان ایلیا نے غربان کہا تھا کہ جو ترق ہوئے تھے جہاں میں کئی صدی پہلے وہی لوگ مسلط ہیں اس زمانے میں تو یہ تضاد ہے اور جب وہ لوگ مسلط ہوتے ہیں جب جو ہے جو تاریخی طور پر سماج کو آگے بڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھ اس کو ہم دار کیجز کہتے ہیں اگر ہم اس کو یونیورسلائز کریں دار کیجز کو تو دار کیجز وہ دور ہوتا ہے جب ایک سسٹم اپنا تمام کا ترقی پسندانہ کردار ادا کر کے زوال پذیر ہو جانے کے باوجود ایک نیا سسٹم اس کی کوک میں پل رہا ہوتا ہے لیکن وہ اتنا تیار نہیں ہوتا جب تک وہ ڈلیور کر سکے یا وہ سامنے آ سکے یا وہ افتظار پر قبضہ کر سکے تب تک کا جو دور ہے اس کو ہم دار کیجز کہتے ہیں اور اس کے اندر پرانہ دور اپنی تمام تر پران نظام اپنی تمام تر بحشت بربریت اور جانیت کے ساتھ آتا ہے اس کو انسانوں کو گاجر ملی کی طرح کاٹ رہا پڑے تو وہ کاٹے گا اور اسے بلکل جو ہے وہ گریز نہیں کرے بہت اچھا ایک رکتہ سر نے بنایا جانروں کے والے سے وائل لائف کے والے سے ماحول کے والے سے میں سمتا ہوں کہ میں اس کے بیسک ایسنس کا بلکل موتری سمتا ہوں کہ یہ درست بات ہے اور اب یہ نظام جہاں پر ہر چیز کو رکسان پہنچا رہا ہے وہاں زمین کو برباد کر رہا ہے وائل لائف کو باقی جو ہے جب انسانوں کو ہی برباد کرنا ہے تو باقی جزوں کو تظاہر یہ برباد کریں لیکن جو ہے اشرف المخلوقات والی بات ہے بالکل درست بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات اپنے آپ کو کہتا ہے مذہب نے ایک تصور بنایا کہ جو اس پوری کائنات انسان کے لئے بنائی گئی تو اس کو ایک رائیٹ مل گیا اخلاقی طور پر ہر چیز پر گیا ہر چیز کو اپنی مرضی کے لئے استعمال کریں تو بنائی جو ہے وہ ہمارے لئے گئی ہم اس کنسپٹ کو بطور مٹیرل مسترد کرتی ہم سامتے ہیں کہ یہ انسان کے لئے نہیں بنائی گئی تھی بلکہ یہ ایک جو نان لیڈنگ آر ایل آرگینک میٹر کا جو ایولوشن ہے جو ہے اس ایولوشن سے جو آرگینک میٹر کا ایولوشن ہوا ہے اور اس کے نادوزیر ملے پر ایولوشنری عمل کا نتیجہ تھا جس نے ایک والیکیٹی بلیپ لے کر دو کروستروم کے فرق اس کے ساتھ جو ہے وہ انسانوں کو جنم دیا تھا اور اس انسانوں کے اندر جو ہے وہ اس کی تو طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو شرف المخ وہ اس کے کانشیسنس کے اندر ہے اس کا بلکل درست بات ہے ہم پر مولیات کے کچھ لوگ کہتے گی درخت کٹتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے بلکل ہوتی ہوگی تکلیف لیکن انسان کا پرابلم کیا ہے انسان نے اپنے لیے اس ترقی کے عمل کے اندر ایک اور ایک کرب کی سپرلیٹیو ڈگری کو جنم دیا ہے اس طرح خالصی صاحب نے کہا کہ وہ مارکس کو انہوں نے کہا کہ ڈریمر ہے یا جو انسان ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی تکلیف کیا ہے خواب دیکھتا ہے اور صرف مارکس خواب نہیں دیکھتا یہاں پر آپ ریڈی والے ایک کے ساتھ کبھی مفتگو کریں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میرے یہ خواب ہیں میں اپنی دہن کو یوں پڑھوں گا پراندی شادیس طرح کروں گا ماں کا علاج مہاں پر کراؤں گا انسان کے جو ہے وہ خواب ہیں اور اس خوابوں کی وجہ سے جب انسان جو ہے وہ اس زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے اس دوسری مخلوق جیسے زندگی جو کہ کتہ ہے یا بلی ہے تو وہ اس کا کئی منا اس لیے ب� وہ ابسٹریکٹ نہیں کر سکتا وہ اپنا گھر اس طرح سے نہیں بناتا مارکس نے ایکسپلین کیا تھا غلبا جرمان آئیڈیالوجی کے انترے کسی اور جگہ پر کیا فرق ہے جو باقی جو انسان کے قریب ترین جانور ہیں اور انسانوں میں اور وہ فرق یہ ہے کہ انسان ابسٹریکٹ کرتا ہے جیسے بہت سارے آپ نے دیکھا مکڑیاں جو ہے وہ جالے بناتی ہیں یا کوئی جانور اپنا گھر بناتا ہے اپنے رہنے کی جگہ بنانے کوشت کرتا ہے لیکن مارکس کہتا ہے کہ انسان میں اس میں کیا فرق ہے کیونکہ مارکس جو گھر بناتا ہے پہلے اپنے دماغ میں بناتا ہے پہلے وہ کہتا ہے کہ یہ میں گھر بنا رہا ہوں یہاں باتھروم بناؤں گا یہاں کچن بناؤں گا یہاں ڈرائن روم بناؤں گا وہ گھر اس کا پہلے اس کے دماغ میں بنتا ہے اور اگر اس کو کوئی گرا دے بننے سے پہلے تو جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آر اس عمارت میں تو وہ جو کرب ہے جو تعمیر نہیں ہونے والی بیلدنگ کے گرنے کا ہے وہ کتہ اور بلی محسوس نہیں کر سکتے وہ صرف وہ صرف جوہاں وہ انسان محسوس کرتا ہے اور اس لیے جو ہے وہ انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نظام کی تبدیلی کی جو ہے جتوجہد کریں کیونکہ ان کے جہاں ان کے لیے مواقع ہیں جہاں ان کے لیے حالات ہیں شہوری طور پر وہ ایک اڈوانس سی پیشی ہے وہیں ان کا قرب اور تکلیف جو ہے وہ ان کا زیادہ ہے کیونکہ ان کو اپنے خواب ہوئے کر رہے ہیں پر سرمایہ داری خواب چھنٹی چلی جا دیتا ہے جو ہے وہ ٹائن میرے پاس بہت کم رہے ہیں پروتاریہ کی ڈیفنیشن کے پرواتی میں سمتہ بلکو درست بات ہے کہ بنیادی طور پر ہم یہ سمجھیں کہ پہلی تو ہمیں جاننا پڑے گا کہ مارکس نے پروتاریہ کی ڈیفنیشن کی کیا کیونکہ مارکس نے یہ کہا تھا کہ بنیادی طور پر جو ایک ایسا طفقہ سرمایہ داری پیدا کرتی چلی جاتی ہے جو ذرائع پیداوار کی ملکیت سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے اور سروائی کرنے کے لیے مکمل طور پر انحصار کرتا ہے ذرائع پیداوار کے مالکان کے اوپر جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی قوت محنت بیچنے پر مجبور ہوتا چلا جاتا ہے اور بڑی عبادیت ہے وہ اس طبقے کے اندر شامل ہوتی چلی جاتی ہے بل عموم تیسری دنیا میں ہر جگہ پر یہ ہی سمجھا جاتا ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ مارکس پرولتاریہ کو غریب آدمی سے بماسلت قرار دے رہا ہے ایسا نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ نام نیاد بلکر ریاست میں بھی پرولتاریہ موجود تھا لیکن وہ غریب نہیں تھا اس کے پاس گاڑنی ہے اور اس طرح کی کچھ چیزیں جب وہ آگئی اس کے حالات زندگی نے اس کو یکسر جو ہے وہ بدل دیا اور وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ اس کے باوجود پرولتاریہ اس لئے رہا کیوں رہا ہو پرولتاریہ آپ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو قدر زائد پیدا کرنے کے عمل کے اندر پروڈکشن کے عمل کے اندر مارکس نے جو ہے وہ ایکسپلین کیا تھا کہ جو قدر زائد پیدا ہوتی ہے وہ ایک طلقہ پیدا کرتا ہے جو اس کی ملکیت حاصل نہیں کر سکتا اور وہ اس کی ملکیت کے حاصل کی لڑائی لڑتا رہتا ہے اس کا وہ اظہار وقتاً وقتاً تحریکوں میں ہٹالوں میں اور جو ہے وہ مومنٹس کے اندر ہوتا رہتا ہے اور وہ چیزیں ہم نے دیکھی کہ دیس تیس سالوں کے بعد رہے ہیں وہ یورپ کے طرح نے دیکھا کہ وہ دوبارہ سے اس کو ان تمام چیزوں سے جب پحلوم کیا گیا تو وہ اس کو لڑنے پر مجبور ہو رہا ہے دنیا کے ہر دوسرے تیسرے ملک کے اندر جائے مراد کے حاصل کیلئے یا جو آسٹیریٹیز کے خلاف بنیادی تو اس وقت یورپ کی تحریکیں ہیں وہ آسٹیریٹی کے خلاف ہیں یعنی وہ ڈیفنسیو کریکٹر کی مومنٹس ہیں جو کہ اگلے مرلے پر جا کر افنسیو شکل اختیار کریں گے کچھ جگہ پر کر چکی افنسیو پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہم سے دیا تھا جو ہم کو دیا تھا نہ لو ہم سے یہ تحریک تھی کیوں لے رہے ہو یہ تو ہمارا تھا کیا ہم سے کیوں چھیل لے لیکن دوسرے مرلے پر یہ تحریکیں پھر افنسیو بنیں گی تب وہ جا کر مزید ریولوشن رائز ہوں گی جب وہ کہیں گے کہ اچھا یہ تمہارا ہے کہ تمہارے باپ کا نہیں ہے آپ نے پیدا کیا یہ گھر تمہارا ہے یہ محل تمہارا ہے یہ فیکٹریاں تمہاری نہیں ہے ہم نے منائی ہے ہماری فیکٹری اور اس لیے جو ہے وہ کانشیوشنس کے اندر رہے تو جو عموم تبدیلی آئے اور اس لیے سوالے سے بدلی ہے کہ ایک وقت میں ہم جو ہے وہ ڈاکٹرز کو پرولٹیریٹ نہیں کہتے تھے ہم کو میڈل کلاسز کہتے تھے جو ہم انجینئرز کو ڈاکٹرز جو ہے وہ میڈل کلاسز کہتے تھے لیکن آج ہم کیا دیکھ رہے کہ سرمایہ داری میں جو ہے وہ ڈاکٹرز جو خاص بار کو ینگ ڈاکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ینگ ڈاکٹرز کو جو ہے وہ پرولٹیریٹ نائز کرنا شروع کر دیا ہے اور بڑی تعداد تیچرز جو تھے ہمارے جو اسادزہ کرام تھے وہ کبھی بھی میڈل جو ہے وہ میند کا شطبکے میں کبھی اب پیچر کو کسی کو آپ کہتے ہیں کہ آپ مزدور ہو تو وہ لاپڑ مارتا ہوں کہ آپ اکواس کرتے ہیں میں مزدور نہیں میں تو ٹیچر ہوں لیکن آپ میرے ساتھ آئیں کراچی میں جو ہے وہ ہر جس سے گورنر ہاؤس کے باہر جو ہے وہ ہم ان کی کیوں ٹیچرز مجبور ہونے ساتھوں پر جانے کے لیے دیس ڈا پراسس آف پرولٹیریانیزیشن آف سو کارڈ پروفیشنل کلاسی جو کہ اس وقت ہمیں یورم کے اندر بھی نظر آ رہا ہے اور اس لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پرولٹیریٹ کی ڈیمینیشن کا تبدیل ہونے کا مطلب نہیں کہ پرولٹیریٹ سکڑ رہا ہے بلکہ پرولٹیریر آبادی کی بڑی اکثریت جو ہے وہ اپنے حالات زندگی کے اعتبار سے اور پیداواری عمل سے جو ہے وہ تعلق اگرچہ ان کا فوری پیداواری عمل کا تعلق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پرولٹیریر نائز ہوتے چلے جائے جیسے ہم اگر گاؤں کی بات کریں ہمارے پاس گاؤں میں پیزرز ہوتے ہیں پیزرز وہ ہوتے جن کے پاس اپنی ایک اکڑ دو اکڑ پانچ اکڑ یہ تھوڑی بہت جو ہے وہ زمین ہوتی لیکن وہ کسام کو کہا جاتا ہے کہ اپنی تھوڑی بہت ملکیت ہوتی ہے یہ چھوٹا ہے خوشحال کسام کی ایک طرم ہم استعمال کرتے ہیں کہ جس کے پاس چھوڑا موٹ اپنا بیل شیل بھی ہیں اور وہ اپنا حلوال بھی جو ہے وہ رکھ لیتا ہے لیکن جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کے پاس یہ نہیں تھا یہ پچھلے ایسے کے اندر جو ہے وہ اربانائزیشن کے عمل کے اندر ایک تبیلی آئی کہ لوگوں نے اپنے پانچ پانچ ایکڑ چیچے ایکڑ بیش کے کسی نے چھوٹی جگہ پر انویسٹ کر دیا کسی نے مختلف جگہ پر انویسٹ کر دیا اور ایسا ایسا بے ملکیتی طبقہ جو ہے وہ کاخستان کے اندر وہ بندہ چلا گیا بڑی تعداد کر دیا ایک ایسا طبقہ جس کے پاس اب کوئی ملکیت نہیں ہے اور اب اگر اس نے کچھ حاصل کرنا ہے زندہ رہنا ہے تو وہ یا تو کھیتوں کے اندر جو وہاں پر کھیت موجود ہے جاگردار کے اس میں ایسا کھیت مزدور کام کام کرے گا یا پھر وہ شہر میں چلا جائے گا اور شہر میں جاتا جا کسی فیکٹری میں یا کسی ہوتل میں یا کسی جو ہے جگہ پر مزدوری کرے گا اور اس لیے جو ہے وہ وقتی طور پر اس کو پارشل کروٹیرنائیزی کہتے ہیں کہ وقتی طور پر وہ دھوہ میں جا کر بسنے کاٹتا ہے اور جب سیزن ختم ہو جاتا تو وہ جا کر شہروں کے اندر جو ہے وہ کام کرتا ہے تو یہ جو ہے وہ کومی سوال جو بہت ہم سمجھتے ہیں کہ مارکسسٹوں نے کبھی بھی قومی سوال سے مکمل اور پر انکار نہیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پر ایک سماجی بنیادی تفریق ہے وہ طبقات کی موجود ہے وہاں پر جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ قومی جبر کرتی ہے کیونکہ ان ایون ڈیویٹمنٹ ہوتی اس نمائے داری کی اور ایک مخصوص قومیت کے قرآن طبقے کے پاس جو ہے وہ بسائن کی حلقیت اور اس کی جو تصرف جو ہے وہ اس کے پاس مجتمع ہو جاتے اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پنجاب کی شرافیہ کا یہ کردار ہے جس سے انکار نہیں کہہا سکتا اور پنجاب کے جو ہے وہ قمران طبقے نے جو ہے وہ یہاں پر بلوجستان کی وسائل کو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ بن کر اور سامراجی پورٹوں کے ساتھ بن کر جو ہے وہ بلوجستان سندھ پشتونخواہ اور باقی سرائی کی بیلٹ کے جو وسائل ہیں ان کی لوٹ مارکی ہے اور ہم سمجھتے ہیں جو کہ یہ حق ہے کہ وہ اپنے وسائل کے خود مالک ہیں یہاں تک جو ہے وہ ہماری تمام قومیتوں کے لئے یہ بات بلوجست ہے لیکن محبوب بھائی نے خود ہی بتا دیا کہ جو مظلوم قومیتوں کے آپس میں تضادات ہیں اب یہاں پر بات سننے کے ضرور ہے کہ قومی جبر موجود ہے لیکن ہمارا محقب یہ ہے کہ قومی جبر سے آزادی کا راستہ نیشنلزم نہیں ہے کیوں کیونکہ قومی جبر کی ایک شکل یہ بھی ہمیں سامنے آتی ہے کہ مظلوم قوموں کے درمیان بھی تضادات موجود ہیں کیونکہ جب مظلوم قومیں آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ سب کہتے ہیں کہ پنجاب آتی قوم ہیں لیکن اس کے باوجود پنجاب کے حکمران دمکے کے خلاف کسی بھی تحریک میں تمام مظلوم قومیں تھے مل کر آج تک کٹی نظر نہیں آتی سوائے سیسٹی ار سیسٹی نائن کے باقی قومی بنیاد پر نیشنلزم کی بنیاد پر نہیں ہو جب سیونٹی میں بلوٹ جدو جہد کر رہے تھے تو سندھی خاموش تھے سندھی جدو جہد کر رہے تھے پشتون خاموش تھے ابھی پی ٹی ایم کی پشتونوں کی جدو جہد چل رہی تھی تو باقی سارے خاموش تھے کیا مسئل ہے کیا فرابم اور یہ آپ نے بالکل دیکھ کہا کہ ہم نے کچھ بی ایس او کے یہاں نوجوان ہمارے ساتھ بھی کام کرتے تھے اور انہوں نے ہماری ترزیم کے اندر یہ موقع پر رکھا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ بی ایس او بنانی ہے ہمیں بی ایس او بنانی ہے ایدر آباد میں تو ہم نے یہ واضح طور پر پوزیشن رکھی دی کہ دوسری مظلوم قومیت میں یہاں پر سرائیکی نیشنل پیسچن ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو ان کے ساتھ ایک الائنس بنائیں آپ ان کے ساتھ ٹکراؤں میں جائیں اور جو ہے وہ اگر آپ ایدر آباد میں بنائیں گے تو آپ جو سندھی نیشنل پیسچن کو مزید جو ہے وہ خراب کریں تو اس لیے پروبلم کیا ہے ہمارے اہد میں نیشنل جبر کا کہ آج جو ہے وہ صرف یہاں پر مسئلہ نہیں ہے کہ بلوچوں اور سرائیکی آپ کوئٹا میں چلے جائیں یہاں پر دوست بیٹھے ہیں بلوچتان سے تعلق رکھنے والا آپ نجھے بتا دیں کہ بلوچ نیشنل اسم میں سے جو ہے وہ بہت سارے اس وقت پنجاب کے خلاص زیادہ جدو جہد کرنے کی بجائے اس بات پر جدو جہد کر رہے ہیں یہ جو ہے وہ پسٹونوں کی جو ہماری بلوچ نیشنلزم کا ایک بہت بڑا دھڑا ہے جن کا جو ہے وہ دشمنی جو ہے وہ بلوچ نیشنلسکوں سے ان کے درمیانے کے لڑائی ہے اس کو کیسے ختم کریں اگر آپ پلوچستان آزاد کرواتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کوئٹا ڈسکو دیں گے میں نے ایسے نیشنلس سنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بگائیں گے کوئٹا خالی کرائیں گے اس تاریخ کی طور پر بلوچوں کا پھر بتاؤ کیا ہوگا قتل و غارت ہوگی ایسی ذکنی کیا بات کر رہے ہیں بلوچستان کی جہاں گلیوں سڑکوں پر بلوچر پسٹونیں دوسرے کو مارا آپ کراچی آ رہے ہیں میرے ساتھ کراچی کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور لو لڑائی ہوگی اس کے اوپر کے کس کا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ نیشنلزم کے اندر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا خون کی ندیہ بہیں گی نیشنلزم کی بنیاد پر اگر آپ صرف یہ دیکھ کر بیٹھے رہو کہ یہ ایسا ختم ہونے والی ہے اور ہم سب ازاد ہو گئے ہیں ازاد ہو کے جو 47 میں آپ نے کیا تھا مذہب کے نام پر آج ہوئی آپ قوم اور نسل اور زبان کے نام پر کریں گے یہ بربادی ہوگی یہ در سرمایہ داری کے اندر ازادی ملتی ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے نظریہ کی ضرورت ہے آج کے حد میں جو سب لوگوں کو جوڑے اور وہ سب لوگوں کو کس نیار پر جوڑے آپ نے کہا بلکل دنیا بر کے مزدور ایک ہو جانے کے نعرہ بلکل علامتی ہے ٹھیک ہے آپ کے بعد دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے آج کے حد میں ریلیبنس کیوں ہے اس نعرے کا کہ ہماری لڑائی ایک مشترکہ دشمن سے جو لینن نے پولینڈ کے نیشنلسٹوں سے ڈیویٹ کی تھی اس وقت نائنٹین سکسٹین کے اندر جو ڈیٹھ سو سال سے لڑ رہے تھے اور اس نے کہا تھا کہ ہم یہ کہا رہے ہیں کہ آپ بھی ذات سے لڑ رہے ہیں ہم بھی ذات سے لڑ رہے ہیں تو آؤ مل کر لڑتے ہیں قومی اور صفقاتی جدو رہت کو جوڑ لیتے ہیں اور جب ہم ذات کا اور سرمایہ دارانہ ریاست کا خاتمہ کریں گے پھر ہم یہ فیصلہ کر لیں گے یہ بھی کٹھے رہنا اور نہیں رہنا اور اس لیے اس نے کہا تھا کہ ہم ایک والنٹیئر سوشلسٹ فیڈریشن بنائیں گے جو رہنا چاہے گا رہے جو نہیں رہنا چاہے گا وہ نہیں رہے اور وہوں نے کیسے مسئلہ کیا جو ڈیٹھ سو سال سے ازادی مانگ رہے تھے جب انہوں نے سرمایہ داری کا خاتمہ کیا اور اس وقت انہیں اعلان کر دیا کہ تعلیم مفت ملے گی علاج مفت ملے گا رہائش مفت ملے گی ٹرانسپورٹ مفت ملے گی تمام بنیادی ضروریات مفت ملیں گی تو اس کے بعد وہ ڈیٹھ سو سال سے ازادی مانگ رہے تھے انہوں نے ساتھ رہنے کو فوقی دی وہ آزاد نہیں جو آپ نے کہا کہ بعد میں نیشنل پریسٹن ابر آتا اس میں میں تفصیل سے اس لئے بات نہیں کروں کیونکہ وہ ایک نیا ٹاپک ہے سٹالنزم نے کیونکہ سٹالنزم خود ایک نیشنلزم کی شکل تھی کیونکہ جو لینن نے نام رکھا تھا سوویٹ ایزن کا اس میں اس نے رشیہ خطر کر دیا تھا یو ایس رس آر یونین آف سوویٹ سوشلسٹ ریپبلک لیکن جو سٹالنزم تھا وہ روسی سوشلزم بن کر اوبرا جو بعد میں روسی نیشنلزم بن کر کی شکل اختیار کر گیا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو اس کے خلاف ظاہر ہے کہ پھر مظلوم قومیتوں کے ادر رپرت موجود تھی اور جو تقسیم ہوا تو اس کا اظہار ہوا وہ پھر قومی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ تقسیم کے اندر جو ہے وہ ہوتا چلا گیا میں سر کی بات سے بلکل سو فیصد متفق ہوں خالد صحیح صاحب کی کہ ادب اور سیاست کے وہ جوڑنے کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نعرے بازے شروع کر دیں اور ہمیں کوئی آگے کہے کہ دنیا بھر کے محنت کشو ایک ہو جاؤ یہ بھی ایک شیر ہے ہم دیں گے کہ بھائی یہ ہمارا جو ہے نعرہ ہے ہماری زندگی کا مقصد ہے لیکن آپ جب اس کو شیر کہا کر ہمیں اسلام پیش کرو گے تو ہم اس کو کبھول لیں کریں گے یہ شیر نہیں ہے یہ نعرہ ہے اور یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے تو یہ بالکل درست بات ہے کہ ادب اور سیاست کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ادب اور سیاست کو جوڑا جائے لیکن ادب ہی رہنے دیا جائے لیکن دوسری انتہا کیا ہے دوسری انتہا یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا آزادی کے نام پر لبرالزم کے نام پر جدیدیت کے نام پر یا ماں باہ جدیدیت کے نام پر کہ عدیب کو تو کسی نظریہ سے تعلق نہیں ہونا چاہیے کسی سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے کسی دنیا سے کسی مسئلے سے کالوب نہیں ہونا چاہیے عدد کی بلکل اپنی کلاسیکل دائمینشن میں رہنا چاہیے اس کو کسی احتجاج میں شکت کرنے کا حق نہیں ہے اس کو کچھ الفاظ نکال دیئے گئے کہ یہ لفظ آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے ہم کہتے ہیں کہ دو انتہائیں اس کے اندر ایک سینسا پرپورشن کی ضرورت ہے کہ عدیب جو ہے وہ ایک سماج کا حصہ ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ سماج کے اندر ہونے والے جو تغیرات ہیں جو تبدیلیاں ہیں جو غلط اور صحیح کے لڑائی ہیں اس سے وہ مبرہ رہ سکتے ہیں اور عدب میں نیوٹریلیٹی کی بات کی جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نیوٹریلیٹی کابل عمل نہیں ہے آپ جو ہے وہ یا تو ایک طبقے کے نظریات کے ساتھ جاتے ہیں تاریخی طور پر وقتی طور پر ضروری نہیں ہے کہ توری طور پر یہ حضر 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 کے اندر لیکن جو آپ پر ایک مکتبہ فکر بنتا ہے وہ پھر ایک دو دفتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ کو جھوڑ دیتا ہے اور اس لیے جو ہے وہ عدیب لا امتنائی طور پر ایک انڈیفرنٹ چیز نہیں ہے اور عدب اور سیاست جو ہے وہ مکمل طور پر علیدہ علیدہ کبھی بھی نہیں ہوسے اور یہ ایک ایمپیریکل مہتر ہے کہ ہر چیز کو سپیشلائز کر کے باقی چیزوں سے کاٹ کر دیکھا دیں اور ڈیالیکٹکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تمام چیزوں کے درمیان ایک انٹر ریلیشنشیپ ہے کہ چیزیں آپس میں جڑی بھی ہوتی ہے سپیشلائز کے ساتھ جنرل کریکٹر بھی ہوتا ہے اور ان کا آپس میں وہ جھوڑتا چلا جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس بنیاد پر جو ہے وہ ایک ایسے عدب کی کبھی بھی بات نہیں کرتے جو ماہ بات جدیدیت کے نام پر یہاں پر جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے پر وہ جو ہے وہ پوست سٹرکچرلزم کے نام پر بلکل جو ہے وہ جو لینگویج ہے اس کا اپنی مطلب محروم ہے ہی نہیں اور جو ہے وہ صرف سٹرکچرز ہیں اور ان کے آپس میں مختلف یونٹس کے آپس میں کنٹراسٹ ہیں اور ان کا آوٹر ورن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہم اس پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہے آرٹ کو کمیونکیٹ کرنا چاہیے اور آرٹ کو جو ہے وہ بیوٹی فائی کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو بنیادی جو چیز ہے وہ ہمارا حال کا ٹائم ختم ہو چکا ہے میں اس پاس کو صرف سے میٹھتا چلوں کہ ہمیں جو ہے وہ آرٹسٹ کو بھی ایک زندہ انسان کے طور پر دیکھتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو ابھی یہ کردار ہے سماجی تبدیلی کے عمل کے اندر اگر سماج بحثیتیں مجموعی ترقی نہیں کرنا آگے نہیں پڑنا ایک ایپ کا شکار ہو گیا جبود کا شکار ہو گیا تو آرٹ کا بھی زبال شروع ہو جاتا ہے اور اس لیے جو ہے وہ آج ہماری لڑائی اس سرمایہ درانہ انسان کے خلاف صرف روٹی حاصل کرنے کی لڑائی تک محدود نہیں رہ گی بلکہ ایک آرٹسٹ کو اور آرٹ کو زندہ رکھنا اور بہتر آرٹ کی تخلیق کے لیے بھی ہمیں یہ کمرشلائزد یہ گلیمرائزد جو سسٹم ہے اس سے نجات حاصل کرنی ہوگی اور آگے بڑھتے ہوگے جو ہے وہ ایک سوشلسٹ سماج کے اندر جہاں کم از کم جو مزدور ہے یا اس کی تصدا کے اوپر جو عدیم ہے اس کو بھی اپنی قوت محدد بیٹھنے والا مزدور میں تبدیل نہ کیا جائے بلکہ اس کو آزادی ہو فریڈم ایک ایکسپریشن ہوگا اور آرٹ کے اوپر قدغنے نہ ہو اس طرح کی سٹاللسٹ رجیب کے اندر لگائی جا رہی تھی اس طرح کی قدغنے نہ ہو لیکن وہ آزادی سے فیروب پا سکے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آج جو ہے اپنی قوت مجھے